موسیقی 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 اور راج پال کو گیاپن سب جگہ دے رہے ہیں پوری دیش بھر میں ڈسٹرک لیول پہ کی جاتی جنگرنہ کروانا بہت ضروری ہے گروگرام میں سرکاری نوکری دلانے کے نام پر تھگی کرنے والے کا آروپی کو پولس نے گرفتار کر لیا ہے آروپی نے ہریانہ سٹاف سیلیکشن کمیشن کی فرضی میل بھیج کر یوبک کو نوکری دلانے کا دعویٰ کیا تھا جس کے ایوچ میں آروپی نے ساس لاکھ سے زیادہ کی رقم بھی لی تھی لیکن کافی دنوں تک کول لیٹر نہ آنے کے چلتے یوبک نے اس کی شکیل سائبر تھانے میں دی وہی پولس نے اس پورے ماملے میں مکہ آروپی سودھیر کو گرفتار کر لیا ہے لیکن ان دو آروپی ابھی بھی فرار ہے جن کے پولس تلاش کر رہی ہے پولس کا راوہ ہے کہ آروپیوں کی گرفتاری جلد کر لی جائے گی سائبر تھانا گروگرام نے پولس کے نام پر دھوکھا دھوڑی کرنے والے ایک ڈیر نام کے جو مونڈروپ سے گاؤں مائن گاؤں کھوڑ کا رہنے والا کو گرفتار کیا ہے اس یوک نے ورس 2019 میں آسیس نام کے ایک یوک کو جو مونڈروپ سے راجستان کا رہنے والا ہے ورطمان میں سیویل لین گھڑ گاوہ چھتر میں پرائیویٹ جوب کرتا اس کو ٹیلی فونک کول سے سمپرک کیا اس کو بتایا کہ آپ کی پولس میں جوب لگ گئی ہے اور اس کو اپنے ایس آروپین اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس کو ایک فرضی ای میل آئیڈی ایچ ای ایر یعنی سروی سیلیکشن کمیشن کی بنا کر کے اس کو میل بھیجی اور اس کو یہ بتایا کہ آپ کی پولس میں جوب لگ گئی ہے اور اسے سات لاکھ تیس جارپے کی ٹھگی اس نے کر رہی ہے تو گروگرام سے ایک خبر آپ کو بتا رہے ہیں جو آن نوکھری دلانے کے نام پر ٹھگی کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے تو وہی اس معاملے میں ایک آر اوپی کو گرفتار کیا گیا ہے اور اب آر اوپی پولس کی گرفت میں ہے تو آپ کو بتا دیں کہ نوکری دلانے کے نام پر یہ آر اوپی تھگی کرتا تھا 2019 میں سرکاری نوکری دلانے کے نام پر تھگی کی ایورج میں 7 لاکھ کی رقم جو تھی وہ بھی آر اوپی نے لی تھی اور جس کے بعد لمبے سمیں تک نوکری نہ لگنے پر پیڑت نے پولس کو شکر درش کروائی جس کے بعد پولس نے ایک آر اوپی کو گرفتار کر لیا ہے تو ہی آر اوپی نے 7 لاکھ سے زیادہ کی رقم نوکری دلانے کے نام پر لی تھی اور اب پولس کی گرفت میں آر اوپی ہے تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر پولس نے آر اوپی کو گرفتار کیا ہے تو گروگرام سے یہ خبر آپ کو بتا رہے ہیں آر اوپی نے 7 لاکھ سے زیادہ کی رقم نوکری دلانے کے نام پر لی تھی اور ایسے میں پولس کو بڑی سفلتہ ملی ہے پولس نے آر اوپی کو گرفتار کر لیا ہے اور آپ کو بتا دے کہ نوکری دلانے کے نام پر لوگوں سے تھگی کو انجام دیا کرتا تھا پولس نے نوکری کے نام پر تھگی کرنے والے آر اوپی کو گرفتار کیا ہے کیا ہے پورا ماملہ جی جاگریتی دیکھیں بلکل پولس نے اسے گرفتار کیا ہے سدھیر نام کا ویکتی ہے جو ایک ویکتی کو نوکری دلانے کے نام پر اس سے قریب 7 لاکھ 30 ہزار روپے کی اس نے تھگی کی تھی اور ایک فرجی میل جو ہے جو سٹاف سیلیکشن کمیشن ہریانہ ہے اس کی ایک فرجی میل آئیڈی سے اس کو نوکری کے لیے میل بھیجا جس کو لے کر کے جو پیڈی تھے وہ اس کو لگا کہ ہاں اس کی نوکری پکی ہو گئی ہے لیکن بہت دنوں تا جب اس کی نوکری کا لیٹر نہیں آیا تب اس نے جا کر پولس کو اس بارے میں شکایت کی اور جو سائبر سیل ہے گروگرام پولس کا اس نے اس کی جانچ کی اور اس میں میل آئیڈی کو فرجی پایا اور اس کے جانچ کرتے ہو جب پولس آر اوپی تک پہنچ چکی ہے اور اس کو گرفتار کر لیا ابھی اس کے انہیں ساتھیوں کی تلاش میں پولس کر رہی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں اس گروہ میں اور لوگ بھی شامل ہیں اور پولس اس بات کی بھی جانچ میں جھوٹی ہے کہ اور کن کن لوگوں سے انہوں نے فرجی میل بھیج کر کے پیسے وصول ہے نوکری کا جھانسہ دے کر کیونکہ یہ اکثر لوگوں کو سرکاری نوکری کا جھانسہ دے کر ہی پیسے وصولتے تھے اور فرجی میل بھیج کر ان کو آشواست کرتے تھے اور پھر ان سے رکم اٹھتے تھے تو فیلال ابھی یہ آر اوپی پولس کی گرفت میں ہے پولس اس سے پونستاج کر رہی ہے اور جلدی جو انہیں آر اوپیاں وہ بھی پولس کی گرفت میں ہوں گے جی جاگریتی پرکشہ اترین کرنے اور انٹیو کے بعد وطرت کیے جاتے ہیں تو سرکاری نوکری کا جھانسہ دیا تھا اس ویکتی نے اور ابھی ویباق کا اس کو نہیں بتایا تھا کہ کس ویباق میں اس کی نوکری رہے گی وہ جو تھگی کا شکار ویکتی ہے وہ صرف انتظار کر رہا تھا کہ اس کا لیٹر آئے گا اور جلدی وہ جا کر سرکاری نوکری جوائن کرے گا لیکن ایسا ہو نہیں پایا اس کے پیسے تھگ لیے گئے اس کے بعد اس نے دو جار انیس میں اس کی شکایت جو ہے گروگرام پولیس کو کی تھی اور اس کا کھلاسہ گروگرام پولیس نے اب کر دیا ہے اور جلدی آروپی سے اور بھی راز غلوانے کی کوشش پولیس کر رہی ہے جی جاگریتی سکول پرمندہ نے آج چودھری اور ان کے ماتا پتا کو شال اڑھا کر اور سمتی چندے کر سمانت کیا تو وہی سکول کے چیئرمن ایس پی لال نے آج چودھری کو ان کے اوچل بھوشے کی شبکامنا ہے دی ساتھی آئی آئی ٹی اور پی جی آئی آدھی میں چوہینیت چھاترو اور ان کے اعباب کو کو بھی سمانت کیا کیا ایس پیریاں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر پلول میں یو پی ایس پی میں چین ہونے پر سکول نے بلا کر آج چودھری کو سمانت کیا کیا ہریانہ ویدیو پرسارن نگم لیمٹر کے دوارہ پرتلا سے سیکٹر 78 تک کھیتوں کے بیچ سے ویشلی کے ہائی ٹینشن تار اور کھمبے لگائے چاہ رہے ہیں سمسے کو لے کر کئی گاؤں کے کسان ویدھایت سے ملے کسانوں کی سمسے کو سنگیان ملیتے ہوئے ویدھایت نے ویدھایت نے ویترن ویبھاگ کے سمس ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھا کی جہا کسانوں نے کہا کہ جو ہائی ٹینشن تار ان کے کھیتوں کے اوپر سے گزر رہے ہیں اس سے کافی دکت ہی آ رہی ہے کئی کھمبے کسانوں کے کھیتوں کے بیچوں بیچے لگائے چاہ رہے ہیں جس سے پورا کھیت خالی پڑا رہے گا ویدھایت نے بتایا کہ آنے والے سمیہ میں ویشلی منتری سے بات کر کسانوں کی سمسیاں کا جلد نیوارن کیا جائے گا موسیقی 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 کیونکہ وہ ادھر سے بھی راستہ پورا فیت ہی خراب ہو جاتا جب لائن پرسی سے لی جاتی ہے تو بزرگ ہونا یہ جو ایک ایک دو دو اکر جمین ہیں کسانوں کے پاس تو وہ ہی جریہ ہے آج ہی اگر وہ اس طرح سے ہائی ٹینشن لائن نکل جاتی ہے تو وہ تو نہ تو ادھر سے مطلب کی رہتی نا ادھر سے تو آج ہی دھائیک راجش ناگر جی کہ یہاں ہمارے ایکشن صاحب اور سارے سینئر آفسر بولائی ہیں جو کنسن ڈپارٹمنٹ کے ایٹینشن لائن کے تو ان سے ڈسکس کیا ہے بیدھائیگی نے بولا کہ بھئی ہے اس میں کسانوں کو کوئی بھی دکت نہ ہو لیگلی اس میں جو بھی پوسیبل ہو سکتا ہے وہ چاہے سائیڈ میں ڈائیورٹ کرنی پڑے لائیں یا کہیں دوسری جگہ سے کرنا ہے ان کو کوئی بھی دکت پیدا نہ ہو تو ابھی ایکشن صاحب نے بہت بات کیے انہوں نے کہا کہ اس میں ہم اپنے ہائی کمان سے بات پہنچائیں گے خبر فریدہ باد سے جہاں کھڑے ٹرک میں اچانک آگ لگ گئی ٹرک میں دھواں اٹھا دیکھ ٹرک کے اندر بیٹھا ڈائیور ترنت باہر نکل گیا دیکھتے ہی دیکھتے ساتھ میں کھڑا دوسرا ٹرک بھی آگ کی چپیٹ میں آگیا وہی آس پاس کی لوگوں نے موقع پر فائر بریگیٹ کو بلائیا اور آگ پر کابو پالیا گیا ساتھ ٹرک کے ڈائیور نے بتایا کہ اس ٹرک میں سب سے پہلے آگ لگی اس میں ہی کیمیکل کا سامان رکھا تھا اور گرمی کی وجہ سے اچانک ٹرک میں ہی آگ لگ گئی تاتھ ہی دوسرے ٹرک میں لوہی کا سامان رکھا ہوا تھا اس میں بھی آگ لگ گئی یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں کھڑا سر کی تصویریں آپ کو دیکھا رہی ہیں تصویروں میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کھڑے ٹرک میں کس طریقے سے بیشن آگ لگ گئی تو ہی آپ کو بتا دیں کہ ساتھ ہی ساتھ ساتھ میں کھڑے دوسرے ٹرک میں بھی آگ دوسرا ٹرک بھی آگ کی چپٹ میں آگیا جس کے بعد موکی پر فائر بریگیٹ کی گاڑی کو بلوائیا گیا اور کڑی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا گیا خبر سونیپت سے اجوان 134 سے کے تحت بچوں کا ارمیشن کرانے کو لے کر عویبابکوں نے پردرشن کیا سونیپت میں زلہ سکش عدھکاری کارلے کے سمکش پردرشن کیا گیا اور ادھکاریوں کو گیاپن سوپ کر بچوں کا ایڈبیشن کرانے کا نویدن کیا عویبابکوں کا کہنا ہے کہ ان کے بچوں کا بھوشے خراب ہو رہا ہے کیونکہ سمیں پر سکشہ اپرابت نہیں کر پا رہے ہیں زلہ سکش عدھکاری کو بھی لکت روپ میں گیاپن سوپ آگیا اور سرکار سے مانگ کی گئی بچوں کا داخلہ کرا کر عویبابکوں کو رہت دی جائے بچوں کا ادھکار مانگتے نہیں کسی سے بھی مانگتے ہم آٹی ای کے مطلب پیرنٹس ہیں ہم نے بیٹے کا بھرا ہے پچیس اپریل کو پہلی کلاس کے لیے اور سکول والے بڑی آنکھانی کرے پرے فارم جمع نہیں کر رہے تھے فارم جمع ہوئے ہیں تو پہلی کلاس کا بچہ نہیں لے رہے ہم نے ڈیو آفیس بیو آفیس حرجے کا چکر کاٹ لی ہیں لیکن ہمارے بچے کو سکول میں نہیں لے رہا جو نیم 134 اے کا جو ریزلٹ ہے وہ سوڑا دسمبر کو گھوزیت ہو گیا تھا اس کے بعد بچوں کی ایڈمیشن نہیں ہوئے تھے ہم لوگوں نے کنٹیمٹ بھی لگا لیا تھا ریٹ بھی ڈال دی تھی لیکن ہم لوگ کیس جیتنے کے بعد بھی ہمارے بچوں کی ایڈمیشن نہیں ہوئے تھے تو آج یہاں پہ ڈیو نے ہمیں بھولایا ہے جو نئی ڈیو آئی ہے کوشل ام ایم کر کے ان کا ویوار بہت ہی اچھا ہے کافی سرہانی ہے کہ انہوں نے ہمیں فود فون کر کے دو تین دن پہلے بھولایا تھا کہ آپ ہمیں جو پینڈنگ بچے ہیں ان کی لیسٹ ہمیں دے جاؤ تو آج ہمارے پاس جو پینڈنگ بچوں کی لیسٹ ہم نے آج ڈیو میم کو دی ہے اور انہوں نے ہمیں آسواسن دیا ہے سوچمچ ان کا ویبھار واقعے میں بہت اچھا ہے کوپریٹیو ہے کیونکہ جو دیکھو ادھیکاری اچھا ہوتا ہے وہ اچھا ہی بولا جائے گا پنجابے سنگر سے دو موسے والا کی ہتیا کے بعد سے دیش پھر میں گصہ اور آکروش بڑھتا ہی جو رہا ہے اور کچھ ایسا ہی مون آکروش سائبر سٹی کی سڑکوں پر بھی دکھائی دیا جہاں جسٹس فور موسے والا کھولے کر کیانل مارش نکالا گیا ساتھی موسے والا کو شدھانچلی بھی دی گئی تو وہی اتنے دن بھی جانے کے بعد بھی کسی کے گرفتاری نہ ہونے کو لے کر بھی سوال کھڑے کیے گیا اور یہ سوال کھڑے کیے بولیووڈ سنگر فاجل پوریا اور دیسی روک سٹار ایمٹی نے آپ کو بتا دیں کہ یہ فاجل پوریا نے مانگ کیا ہے کہ جب جیلوے بند گینگسٹر سرے آم قبول کرنے میں لگا ہے تو کاربائی میں اتنی دیری کیوں ہو رہی ہے دراصل سدھو موسے والا کی ہتیا کے بعد سے ہی بولیووڈ سنگر فاجل پوریا مکھر طور پر سوشل میڈیا پر بیان چاری کر جسٹس پور موسے والا کھڑ لے کر محیم چلا رہے ہیں اور کیانڈل مارچ بھی اسی محیم کا حصہ موسیقی بیڑپ گڑ میں ملک پلانٹ روڈ کے دکاندار نرکی ارچیون چینے پر مچپور ہے دراصل پشلے لمحے سمیے سے علاقے میں سیور کا پانی سڑکوں پر بھرا ہوا ہے جس کارال لوگ اپنا ویاپار کرنے کے لیے پریشان ہو رہے ہیں بتا دیں کہ بار بار اس کی شکایت کی جاتی ہے لیکن ادھکاریوں پر ان شکایتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا پشلے دنوں نیتاؤں نے جب اس ماملی کو اٹھایا تو ادھکاریوں کے کان کھڑے ہو گئے اور ادھکاریوں نے ترنت پانی کے نکاسی کر دی لیکن پھر سے یہاں پانی بھر گیا جس کی وجہ سے ستانیہ لوگ کافی پریشانے تصویر آپ دیکھ چکتے ہیں بلپ گڑ کی تصویر آپ کو دکھانے جا پر سیور کے پانی سے لوگوں کو بھاری سمسکیاں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس شکایت کے بعد بھی سمسکیاں کا سمادھا نہیں ہو رہا ہے فرید آباد میں آگ کا تانڈب دیکھنے کو ملا ہے ماملہ ازلے کے سرور پور علاقے کا ہے جوہاں ایک فیکٹری میں بھیشن آگ لگ گئی آگ اتنی تیزی سے پہلی کہ اس نے اپنے ساس لگی دو انیا فیکٹریوں کو بھی چپٹ ملے لیا اور جس کے چلتے آگ اور بھیشن ہو گئی سوشن پر پورشستان ہے پولیس اور فاروگیت کی ٹیم آگ بچھانے کے پریاش میں چڑ گئی حالانکہ آگ لگنے کی بچے شورٹ چرکٹ بتائی جا رہی ہے وہی فیکٹری میں کام کرنے والے کرمچاریوں کی بانے تو فیکٹری میں گتہ بنانے کا کام ہوتا ہے لیکن آج فیکٹری کی چھٹی تھی جس کے چلتے فیکٹری میں کوئی مزدور نہیں تھا کوئی اور بڑا حادثہ بھی ہو سکتا تھا پھلال آگ لگنے سے کروڑوں کا نقصان ہونے کا انمان لگایا جا رہا ہے یا پھر ایک چھوٹے سے بریک کی لئے بریک